اب اس پروگرام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے جمعیت علماء اسلام بزنس فورم سن کے صدر مولانا امین اللہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مختصراً اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ ورکلز کنونشن جو مناخت کیا گیا ہے یہ ایک طرح سے اجلاس ہے کیونکہ اس میں صرف اہدیدار حضرات شریک ہے لہٰذا ہم اجلاس میں کھل کے بات کریں گے اور دوسری طرح سے دیکھا جائے تو یہ ایک جلسہ ہے کیونکہ ان ہی تمام اہدیداروں کے ذریعے مرکز سے صوبے اور صوبے سے زلے تک اور زلے سے پیس تک اور پیس سے یونٹ تک جو میسج دیا جاتا ہے جو پیغام دیا جاتا ہے جو حکامات جاری ہوتے ہیں وہ آپ ہی کے ذریعے پھر پورے پاکستان میں پھر پورے ایک ایک گھر تک پہنچائے جاتے ہیں میرا اور میری ٹیم کا تعلق بزنس فورم سے ہے ہم نے بزنس فورم کے تمام شعب و جات کو کیسے جمعیت علماء اسلام کی طرف ہر طرح سے شامل کرنا ہے اور کیسے ہم ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے آج بلکہ جب سے یہ پاکستان بنا ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے آئین کے مطابق ہر پاکستانی کو اپنا حق دینا چاہتی ہے ہم کوئی غیر آئینی ہمارا مطالبہ نہیں ہے چاہے وہ بزنس فورم میں ہو چاہے وہ بزنس کے شعبجات میں ہو یا جس بھی شعبے سے ہو لہٰذا جب ہم آج سے دو ڈائی سال پہلے ہم نے تمام زلوں کا دورہ کیا ہے اور زلی عمرہ سے ہم نے اس بزنس فورم کے تمام شعبجات پر ان سے تفصیلی میٹنگ کی تھی تو ہمیں انہوں نے بڑی نشاندیاں کرائی ہے کہ بزنس فورم کا ہر بندہ آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے اگر آپ ان کو اپنی صفورم میں شامل کرنا چاہو کیونکہ آج ہر بزنس میں تنگ ہے ہر شہری تنگ ہے کوئی پانی کے وجہ سے کوئی کاروباری معاملات میں تنگ ہے کسی کا گھر گرائے جا رہا ہے کسی کا آفیس گرائے جا رہا ہے اس طرح اور بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو بزنس مینوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور اس میں ہماری جماعت کا ہر عدیدار یعنی آپ ایک برپور گردار آدھا کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی لالچ نہیں ہے چاہے وہ کسی بندے کا کام کریں کسی اپنے ورکر کا کام کریں اپنے جماعت کے بندے کا کام کریں ہمیں یقین ہے کہ آپ بغیر کسی لالچ کا اس کا کام کرتے ہیں چاہے وہ تانے میں ہو یا کسی سرکاری ادارے میں ہو یا کسی طرح سے بھی ان کی انسانی طریقے سے ہلپ ہوتی ہے وہ آپ کرتے ہیں اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ آپ اور ہماری پوری جمعہ علماء اسلام کا ایک ایک کارکن ایک ایک اہدیدار الحمدللہ اس بات پہ ہمارا سر فخر سے بلند کر دیتا ہے جب وہ بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی ایسی لالچ کے کہ وہ جماعت کو پروموٹ کرتا ہے اس سے جماعت کی پروموٹوشن ہوتی ہے اور یہ ہی آپ سے غرض ہوتا ہے اور یہ آج کا جو ایک ریکر کنونشن ہے یہ خاص طور سے 29 جولائی 2021 کے جلسے کے حوالے سے ہیں اس میں ہم نے ہر شعبے کو چاہے وہ ایک ریڑی والا ہو چاہے وہ ایک دکاندار ہو فیکٹری والے ہو ہم نے بارہاں ان کے پاس جانا ہے اور ان کو اپنی صفوں میں شامل کرنا ہے آپ نے ان کو کام دکھانا ہے کہ ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں اور با خدا ہر شعبے کے بندے اس انتظار میں ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں آپ اس کے پاس جائیں اور ان کو اپنی طرف مائل کریں اگر واقعی میں بندہ تنگ ہوتا ہے اور حقیقتاً ہے سارے بندے تنگ اس ماحول میں اس سبائی حکومت سے بھی تنگ ہے اور مرکزی حکومت سے بھی تنگ ہے لہذا آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ 29 جولائی کو جو برپور ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا اس کے لئے ہم نے دن رات محنت کرنی ہے تمام شعبوں کو اس میں لانا ہے اور انشاءاللہ جہاں بھی میری اور ہمارے جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کی ضرورت ہوگی ہم ہر وقت ہر ظلے میں ہر کارکن کے لئے ہر وقت حاضر ہیں انشاءاللہ باخر دعوان الحمدللہ رب العام